ازم کریں نیت کریں ہم اس کو مکمل فالو کریں گے اس میں سب سے پہلے توحید ہے اس کے بعد نماز ہے مسجدوں میں نماز کا رواج یہاں کم ہے مسجدیں تو ما شاء اللہ بہت بن گئی عربوں نے بھی بنائی ہیں دوسرے مسلم سکولرز نے بھی مسلمان لوگوں نے بھی ملکوں نے لیکن سب سے زیادہ مسجدیں بنانے کا کریڈٹ پاکستانیوں ہو جاتا ہے سب سے زیادہ مسجدیں یہاں جاپان میں بنائی ہیں پاکستانیوں نے اور پھر انڈیان نے بھی بنائی ہے اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی بنائی ہے جو مجھے رپورٹ ملی ہے ان میں پاکستانی الحمدللہ بہت آگے ہیں اس میں اور ہماری جو گجراتی برادری ہے نا انڈیا اور پاکستان میں مدر سے بنانے میں یہ سب سے آگے ہیں ساؤت افریقہ میں مدرسے بنائے سورتی قوم ہیں اور گجراتی لوگ ہیں انہوں نے پوری دنیا میں مدارس کا جال بچھا دی اتنے علماء تیار ہو رہے ہیں بڑا دل باغ باغ ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے تاجر ہیں تاجر ہیں جہاں بھی گئے گجراتی لوگ انہوں نے جاتے ہی وہاں ایک مسجد بنائی مدرسہ بنائے کاروار کرنے کا کرتے رہیں گے لیکن یہاں دین کی بنیاد پڑ جانی چاہیے تاکہ یہی کے لوگ عالم بنیں آپ لوگ بھی یہ کریں یہ کام مدارس بنائے اور اس میں ریلائبل لوگوں کو لے کر آئیں ایسے لوگ نہ لے آئیں جو چندہ لے لے کے پھر اپنے وہاں پتہ چلا ہے پلوٹ خرید لیں پاکستان میں تو اس سے کیا ہوگا جس جگہ پہ جو علماء تیار ہوتے ہیں اسی مقامی وہ زیادہ اچھا اس کلچر کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ وہاں اچھی محنت کر سکتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنی ہے مسجد بنا رہے ہیں ماشاءاللہ اور بنائیں لیکن مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے علامہ اقبال کا شعر یاد رکھیں مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا سکا دل کو تو پرانی عادت پڑی بھی تھی تو وہ نمازی نہیں بن سکا تو فجر کی نماز زہر کی نماز اثر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں سفر اور بیماری اور ایک الگ بات ہے نورملی کہاں پڑھنی ہے ایک ہی طورہ جب اللہ نے اتنا ہمیں بنا دیا اور اتنا کچھ دے رہا ہے تو اس نے یہ تھوڑی کا سارے دن نمازیں پڑھتے رہو یہ کہا ہے کہ پانچ ٹائم کہاں حاضری دینی ہے مسجد میں آ رہا ہے مسجد آباد ہو اس سے آپ کا ریلیشن آپس کے مضبوط ہوں گے اور مسجد میں آکے غیبت نہ کرو ورنہ ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کیونکہ آج کل مسجد نے بعض دفعہ توڑنے کا ذریعہ بھی بن لی پہلے تھے غیبتیں نہیں ہوتی اب مل کے یار وہ یہ کر رہا ہے یار وہ وہ کر رہا ہے تو دوسرا کام کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ارکان ہیں اللہ نے جو ہمیں دیئے سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بعد نماز ہے نماز کے بعد کیا ہے زکاة زکاة میں صرف فرض زکاة نہیں صدقات و خیرات کوئی بھی ضرورت مند ہے چاہے وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو آپ نے اس کے ساتھ تعابون کرنا ہے مجھے ان کی ارشاد بھائی کا کام بہت اچھا لگا کہہ رہے ہیں جاپانی کو میں نے گاڑی بیچی پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کو میں نے ایسی چھوڑ دی وہ اتنا خوش ہوا وہ بھائی زبردست بھائی پاکستان میں پشاور والے اتنے سخی ہوتے ہیں ورنہ یہاں ایک روپے بھی کوئی نہیں چھوڑتا جل بڑا کر کے چل بھائی چل یار کیا یاد کرے تو پیسہ گھسیٹنے کے بجائے تھوڑا سا خرش کرنا بولیں سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہمیشہ مال کو بڑھاتا ہے کبھی بھی کام نہیں کرتی دعوتیں کیا کریں ایک دوسرے کی کھلایا پھلایا کریں اللہ کو کھلانے والا دعوتیں کرنے والا غربہ مساکین پہ خرش کرنے والا پسند ہے جمع کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مرتے ہیں نا میں نے چائنہ کا قبرستان وہاں ملیشیا میں دکھایا کرب پتی جب مرتا ہے نا اتنے اور موکر وہ کہیں نہیں دیکھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم بوڑے ہیں وہ ہمارا ہے کچھ لوگ ٹرس میں دے دیتے ہیں زیادہ تر تو پھر وہ اپنے ساتھ قبر میں دفن کرواتے ہیں اب یہ فیرونیوں کی جو لاشیں نکلی ہیں مصر سے اتنا اتنا سونے کے مٹکے ان کے ساتھ انہوں نے دفن کروائے اپنے ساتھ بھائی ہم تو مسافر خانہ ہے بھائی مسافر خانے میں تو آگے کے لیے جمع کیا جاتا ہے منزل کے لیے آپ کما کما کے پاکستان بھیج رہے ہوگے بہت سارے انڈیا میں بنگلہ دیش میں بھیج رہے ہوگے یار جانا آخر میں وہیں ہیں تو وہاں کوئی بنا لے ہم تو ایک ہماری منزل ہے بھائی تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے صدقات و خیرات کو کا معمول بنانے ہر مہینے اپنے اوپر کچھ لازم کرنے اور تیسری بات کیا کرنی ہے رمضان جب آئے گا تو سب نے روزے رکھنے روزہ چھوڑنا کسی میں نہیں چاہے کتنا لمبا ہوئی تو اتنا لمبے روزے نہیں ہے ظاہر ہے جب زیادہ دن بڑا ہوتا ہے تو بہت لمبے روزے ہو نوروے میں تو بیس بیس گھنٹے کے روزے چل رہے تھے گرمیوں میں تو روزہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا اتنا جو مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں عید بقرہ عید وغیرہ اس میں ملا کرے ہیں کیونکہ یہ ہمارے تہوار ہیں ان کو زندہ رکھنے کا ہمیں حکوم ہے آج کیا ہوئے جمعہ کے دن ماں نے بچوں کو نہلانا چھوڑ دیا تیار کرنا چھوڑ دیا کہ جیس سکول جانا ہے ابھی کیا ہے بھئی جمعہ کے دن مسلمان نہاتا دھوتا ہے نئے صاف سترے کپڑے پہنتا ہے یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے اگر یہ شعار زندہ رکھیں گے تو اسلام زندہ رہے گا یہ اگر ختم ہو گئے تو آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا اسلام نشانات مٹ جائیں گے تو چوتھا کام آپ نے کرنا ہے آج تو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے اللہ کے گھر کی کوئی زیارت کر سکتا ہے تو کر لے جس کو اللہ نے وسائل دی ہے وہ تو فرض ہے اور سب سے اہم ترین بات آخری دیکھو مسلمان ہمیشہ کردار کا ایک نمبر ہوتا ہے ایک واقعہ میں جب سے جاپان آئے انہاں لازمی لوگوں کو سنا رہا ہوں بس یہ واقعہ سنا کے بعد ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا سولہ حدیبیہ میں مشرقین مکہ سے معاہدے میں یہ تھا کہ یہاں سے مسلمان ہو کے جو وہاں جائے گا تو مشرقین اس کو سوری یہاں کا مسلمان کافر ہو کے اگر وہاں چلا گیا تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے ادھر سے کوئی کافر مسلمان ہو کے پناہ لینے کے لیے ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے اس کو ابھی یہ معاہدہ زمانی ہوا ہے سائن نہیں ہوئے اس پر ادھر سے ابو جندل مسلمان ہو کے ادھر آ گئے بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی دیں ہیں مشرقین نے کہا آپ کا ہم سے ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پناہ نہیں دین لیا ان کو واپس کریں حضرت ابو جندل نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں میں تو یار ٹورچر کر رہے تھے یہ لوگ مجھے تو نبی خاموش کیوں معاہدہ ہو چکا ہے آپ نے ابو جندل رضی اللہ ان کے حوالے کر دیا اس سے زیادہ معاہدے کی پورا کرنے کی کوئی مثال اس تاریخ میں ملتی ہے اپنا بندہ جو آپ پر ایمان لائے آئے ہے بھئی اور آپ اس کے حوالے ان کے حوالے کرنے جس میں قتل ہونے کا بھی خطرہ ہے اگر نبی اس وقت حوالے نہ کرتے تو ہمارے سامنے کیا مثال آتی بھئی معاہدے پورے کرنا ضروری جب آسانی سے ہو تو کر دیا کرو ٹینشن ہو رہی ہو تو تو ہی جائے کرو یہ بھی خطرہ ہو سکتا تھا مرتد نہ ہو جائیں لیکن وہ بھی مضبوط ایمان والے تھے تو مسلمان کی تو پہچان ہی قرآن کیا کہتا ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ مسلمان اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب خاص طور پر پاکستانی یہ زیادہ کمپلین پوری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں ہے زیادہ تر ہم لوگوں کی دیسی لوگوں کی کمپلینز ہے تو جب ہم باہر دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارا ایمیج دنیا کے سامنے اچھا نہیں ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے حالانکہ آپ نے ایگریمنٹ کی ہے ٹیکس دینے کا معاہدہ کیا ہے آپ نے ان لیگل رہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ میں ان لیگل بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں رہوں تو ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کا ایمیج ان کی نظروں میں خراب ہو یہ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے یہ آپ کی زبان اور کردار کو دیکھیں برنا ٹوپی کرانے والے نمازی مارکیٹ میں کم نہیں اکثر چپلیں مسجد سے چوری ہوتی ہیں جو نماز پڑھنے آیا ہوتا ہے کیا خیال ہے بھائی اکثر چپل کہاں سے چوری ہوتی ہے کیونکہ وہ کھو نمازی بھائی نے چوری کی ہوتی وہ ایک صاحب نے کہا نا مسجد میں چپل آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے تھی کسی نے کہا ہوتا میں جوتا بچاؤں نماز میں نماز دوبارہ پڑھنے گی جوتا کون خریدے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر دل پڑے صداقت